ناظرین ترکی اور سعودی عربیہ کے حالات خراب ہو چکے ہیں ترکی اور سعودی عربیہ کچھ ایسا کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے پورا کا پورا امت مسلمہ تباہ حالی اور بدحالی کا شکار ہو سکتا ہے صدرت طیب اردگان اس وجہ سے پریشان بھی ہے وہ نہیں چاہتے کہ ایک اسلامی ملک کے اوپر حملہ کریں لیکن سعودی عربیہ چونکہ آج کل امریکہ کے بلاک میں چلا گیا ہے انڈیا کے بلاک میں چلا گیا ہے اور کانٹینیویسلی ایران پاکستان ترکی ملیشیا کو تھرٹ کر رہا ہے اور ایسے قدم اٹھا رہا ہے جس کی وجہ سے مسلمان ممالک جو کہ سعودی عربیہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی کچھ سعودی عربیہ کے خلاف سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں بہرحال آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سعودی عربیہ اور ترکی آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں اور تیب اردگان اس تمام تر کہانی سے پریشان کیوں ہیں اور تیب اردگان کرنے کے حوالے ہیں جس کی وجہ سے سعودی عربیہ اور ترکی کے درمیان حالات خراب ہوئے ہیں چھوٹی سی گزارش ہے کہ ان تمام تر کہانی کو جاننے سے پہلے آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ سعودی عربیہ اور ترکی کے حالات اچھے نہیں رہے سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ بھی حالات خراب کرا لیے اور ایران کے ساتھ تو اس کے تعلقات خراب ہیں ہی اور اب یہ سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ ترکی اگر ایران کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا تو ترکی کے اوپر ڈائریکٹ امریکہ کو کہہ کے سعودی عربیہ حملہ کروا سکتا ہے ظاہری سی بات ہے کل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ ترکی اس کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا اگلے سال اور اگلے سال کے اندر ترکی کے بہت سارے ایسٹ کے اوپر امریکہ نشانہ بنا سکتا ہے تو اس تمام تر کہانی کے تانے بانے جو ترکی کے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں وہ ملتے ہیں سعودی عربیہ سے تو سعودی عربیہ یہ چاہتا ہے کہ اگر ایران کی ترکی اسی طرح مدد کرتا رہا تو پھر ترکی اور سعودی عربیہ آمنے سامنے آ جائیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ امریکہ کا بہت بڑا پارٹنر سعودی عربیہ ہے امریکہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا سعودی عربیہ کو کیونکہ امریکہ کی اکانومی چلتی ہے ویپن کے اوپر اور سعودی عربیہ سب سے زیادہ ویپن خریدتا ہے یقین مانے کہ دس بلین ڈالر کا ایگریمنٹ سائن کیا ہے شزادہ محمد بن سلمان نے امریکہ سے اور اتنے بڑا پراجیکٹ سائن کیا ہے بڑے ویپن خریدنے جا رہے ہیں تو امریکہ کبھی بھی سعودی عربیہ کو نہیں چھوڑے گا سعودی عربیہ کے کہنے پر ترکی کے اوپر امریکہ حملہ کر دے گا ناظرین ایگرامی یہ تمام تر کہانی کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو سعودی عربیہ کی انٹرنل سیچویشن سمجھانا چاہتا ہوں سعودی عربیہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ ایران کے اوپر حملہ کر دے کیونکہ ایران کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تب ہی سعودی عربیہ کی بجت ہوگی کیونکہ سعودی عربیہ یہ ڈر گیا ہے کہ ایران کے پاس نیکلر ویپن آگئے ہیں اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کل جو اپنے سیکٹری سٹیٹ اور دیگر تمام تر اپنے ساتھیوں اور اڈوائزروں کو بلایا تھا وائٹ ہاؤس کے اندر اور پلان بنایا تھا کہ کس طرح انہوں نے ایران کی تنصیبات کے اوپر نشانہ بنانا ہے تو ناظرین یہ تمام تر کہانی کے تانے بانے سعودی عربیہ سے بھی ملتے ہیں سعودی عربیہ بھی لگتار ٹرمپ کو کہہ رہا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کرو دوسری جانب اسرائیل کہہ رہا ہے اور اگر یہ نہیں ہوتا تو معاملات خراب ہوں گے سعودی عربیہ یہ ڈرتا ہے کہ ترکی لگتار ایران کو ہتھیار دے رہا ہے دوسری جانب سعودی عربیہ کو پاکستان سے بھی ڈر ہے پاکستان چونکہ ایران کے ساتھ آج کل تلوقات اچھے بنا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جواد ضریف پاکستان کے اندر آئے تھے اور تمام تر معاملات انہوں نے سارے کے سارے دیکھے اور پاکستان کو بتائے کہ سعودی عربیہ کے حالات یہ ہیں امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کریں تو سعودی عربیہ پاکستان سے یہ بھی ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایران کو لگتار پاکستان اپنے نیوکلیٹ ٹکنالوجی ٹرانسفر کرتا ہو تو ابھی تک سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان معاملات کھل کر تو سامنے نہیں آئے لیکن ترکی کے ساتھ سامنے آگئے ہیں سعودی عربیہ کے فارن منسٹر اور انفرمیشن منسٹر کا بیان سامنے آیا ہے اور کہا ہے کہ ترکی کے ساتھ لڑائی کر دیں گے ڈائریکٹ اگر اس نے ایران کی مدد باندھ نہ کی تو ناظرین اگرامی جو ترکی کے صدر طیب اردگان اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ کس طرح اسلامی ملک اور اپنے اسلامی بھائی کے اوپر حملہ کریں ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ تیب اردگان یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی ملک اکٹھے رہیں لیکن سعودی عربیہ کی علیدہ پلیسی ہے اور سعودی عربیہ اکسا بھی رہا ہے ترکی کو کہ وہ آ کر اس کے اوپر حملہ کریں لیکن ترکی ایسا نہیں چاہتا